بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جس طرح وزن کو کم کرنے کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ دبلے پتلے ہوتے ہیں اور وہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں ان کے گال پچکے ہوتے ہیں ہڈیاں نکلی ہوتی ہیں بہت کچھ کھانے کے باوجود ان کا وزن نہیں بڑھتا انہیں کھایا پیا نہیں لگتا اگر آپ کا بھی وزن نہیں بڑھتا آپ بھی کمزور ہیں آپ کے بھی پچکے ہوئے گال ہیں تو آج کا پروگرام آپ کے لیے ہی ہے آج کے پروگرام میں میں آپ کو ایک ایسی خوراک بتاؤں گا اور ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے قدرتی طور پر آپ کا وزن بھی بڑھے گا اور آپ صحت مند اور تندرست زندگی گزاریں گے ایک بات میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ موٹا یا پتلا ہونا اہمیت نہیں رکھتا اگر کوئی بات اہمیت رکھتی ہے تو وہ یہ کہ آپ صحت مند اور تندرست ہیں اگر آپ صحت مند اور تندرست ہیں تو پھر آپ موٹا ہونے کے چکر میں بازاری اور اشتہاری عدویات کا استعمال مت کریں جن میں سٹی رائٹز ہوتے ہیں اور ان عدویات کے انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں میرے نوٹس میں ایسے بے شمار جوان آئے ہیں جنہوں نے بازاری اور اشتہاری عدویات استعمال کی موٹا ہونے کے لیے اور ان کے گردے خراب ہو گئے ان کے گردے فیل ہو گئے اگر آپ صحت مند اور تندرست زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ پریشان مت ہون لیکن اگر آپ کا وزن کسی بیماری کے نتیجے میں کم ہو رہا ہے یا پھر غزائیت کی کمی ہے حازمہ اور میتہ کے مسائل ہیں ذہنی دباؤ اور ٹینشن ہیں زیابیتس یا پھر تھائی رائیڈ کا ایشو ہے آپ کو نیند نہیں آتی یا پھر آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں اگر آپ کا وزن کسی بیماری کے نتیجہ میں کم ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی بیماری کی تشخیص کرنی ہوگی اور پھر اس کے بعد علاج کریں اور اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے اس کے باوجود کھایا پیا نہیں لگتا تو پھر آج میرا بتایا ہوا نسخہ استعمال کریں میں یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ نے وزن بڑھانے کے لیے غیر صحت مند خوراک کا استعمال نہیں کرنا غیر صحت مند خوراک میں کول ڈرنکس آ جاتا ہے میٹھی اشیاء آ جاتی ہیں بیکری اور فاسٹ فول آ جاتی ہے آپ نے اپنا وزن بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو صحت مند اور تند رستر رکھنے کے لیے ہمیشہ صحت مند غیزہ کا انتخاب ہی کرنا ہے صحت مند غیزہ اور خوراک کے لیے میرا آج کا پہلا نسخہ نوٹ کر لیں بہت ہی آسان ہے کہ صبح نہارمو آپ نے دو عدد کے لیے ایک گلاس دودھ اور تین سے پانچ عدد خجور تینوں چیزوں کا شیک بنا کر استعمال کرنا ہے اور پھر تیس سے چالیس منٹ کے بعد آپ ناشتہ کریں آج کا دوسرا نسخہ نوٹ کر لیں کہ تین سے پانچ عدد انجیر رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر نہارمو پانی بھی پی لیں اور انجیر بھی چبا چبا کر کھا لیں میں نے آج کے پروگرام میں آپ کو دو نسخہ جات بتائیں ہیں آپ نے دونوں میں سے کوئی ایک استعمال کرنا ہے یا آپ ان دونوں کو باری باری بھی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ راتوں رات آپ کا وزن نہیں بڑھے گا بلکہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کا وزن بڑھے گا کم از کم آپ ان نسخہ جات کو ایک ماہ ضرور استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک میں آلو اور گوشت کا استعمال بڑھا دیں اب ہم چلتے ہیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف آج کے پروگرام میں میں آپ کو ہومیوپیتھکہ بھی ایک نسخہ بتاتا ہوں اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی کمزوری ہے تھکاوٹ رہتی ہے تو آپ الفا الفا کیوں لے لیں اس کے ساتھ آپ اشوہ گنڈا کیوں لے لیں دونوں دوائیوں کے آپ نے ساتھ ساتھ کترے دن میں تین مرتبہ کھانے سے تیس منٹ قبل آدھے کپ پانی میں استعمال کرنے ہیں ان عدویات کے نام میں نے سامنے سکرین پر لکھ دیئے ہیں ان عدویات کے استعمال سے آپ کو بھوک لگے گی تھکاوٹ دور ہوگی کمزوری کا خاتمہ ہوگا جسم کے اندر طاقت اور چستی آئے گی بوڑے بڑے سب ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو اس کی خوراک کم کر دیں پانچ پانچ ڈروپس دے سکتے ہیں بڑے ساتھ سے دس کترے دن میں تین مرتبہ استعمال کریں اگر آپ مجھ سے مشورہ یا علاج کروانا چاہتے ہیں تو نمبر سامنے شو ہو رہا ہے اسی نمبر پر آپ ویٹس ایپ کریں کال نہیں کرنی جب آپ کو ٹائم دیا جائے تو پھر آپ کال کریں اس کے علاوہ بھی یوٹیوب کے اوپر میرے چھے سو کے قریب مختلف ٹاپکس پر پروگرام موجود ہیں اگر آپ کوئی بھی اپنا مطلوبہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے سرچ انجن میں ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر لکھیں تو میرے تمام پروگرام آ جائیں گے اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹس میں ضرور کیا کریں اللہ حافظ و السلام